اسلام علیکم آخر فیملی کیا رہے کیسے ہیں اسلام علیکم امید قدر سب لوگ فٹ فارٹ موٹے ترچنگ پر رہوں گے دوستو دوستو سین یہ ہے کہ مرے بہت دوستوں نے کافی لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی کمنٹس کے اندر کے اس پر کیسے پہنچے اس پر کیسے پہنچا رہے نوب طریقے سے پہنچا جائے پرو طریقے سے پہنچا جائے آپ لوگ اس ویڈیو کا تھامنل دیکھ کے سمجھ گئے ہوں کے کہ پہنچنا کیسے ہیں میں آپ کو ایزیلی چل ہو کے ریلیکس ہو کے سمجھاؤں گا پندرہ دنوں میں سات دنوں میں اور تین دنوں میں اس پر آپ لوگ کیسے پہنچ سکتے ہیں بہت چل ہو کے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ایسے کانکرر کی ویڈیو ہوتی لیکن آپ کو آرام سے سمجھاؤں گا ٹپسن ٹرکس ہیں بہت ایزی ہیں یہ بندے ایک انٹر ہونے کے لئے آپ لوگوں سے بات کرنے تھے بندہ بھائی چھپا ہوتا اس گیم پلے بہت اچھی تکڑی لعبی ہوتی کرتے ہیں نہیں بہت ہوتے لیکن بہت بندہ دنگ کرتے ہیں تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں ہم لوگ سپورٹ کر کے دیکھو مار ہوں کیسے آگے جو ہے گیم پلے سولوز بھی ہیں میری کچھ اچھی گیم پلے میں ہمیں کیڈی بتاؤں گا کہ میں خود کیسے پہنچا تھا اس پہ اور میری سیزن آن کانکرر پہ تھا کیا تو سب دکھانے لگوں آپ لوگوں کو چلو کے ریلیکس ہو کے گیم کو سمجھیں اور آپ لوگوں نے ایس پہ بہت ایزیلی پہنچنا ہے بہت ایزیلی چلو کے کوئی ٹنشن کی بات ہی نہیں ہے کہ پہنچتے کیسے ہیں اور کیسے کیا کیا دکت ہوتی ہے کیا کیا نہیں ہوتی اور کیڈی کو منٹین کیسے کرتے ہیں اور سکوار ضروری ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی بہت ایزیلی ہو کے چلو کے آپ لوگ پہنچ جائیں گے دوستو سین یہ ہوتا ہے کہ جب سٹارٹنگ سیزن تھا تو میں سٹارٹنگ میں سے پہنچا نہیں ہوں مطلب یہ سیزن سیزن ٹین کا دیکھیں میں اے سے پہنچ گیا ہوں لیکن امی ویڈیو بڑنے کے چکروں میں کرون وان پہ آ گیا ہوں میری کافی نا رینکنگ گر گیا اور سولو میں سٹارٹنگ نے پش کیا تو ڈائیمنڈ وان ڈائیمنڈ تری پہ تھا لیکن آگے پوچھنے کیا تو جو سیزن ٹین سیزن نائن تھا میرا لاسٹ سیزن تھا اس میں میں کانکرر پیدا سولو میں اور میری کیڑی کافی اچھی رہی تھی اور میں پاکستان کے اندر تھرٹی نمبر پہ تھا تو سکوارڈ کے اندر میں کرون وان پہ پہ پہنچ گیا تھا اور سیزن نائن میں میں سولو میڈلیسٹ کے اندر تھا اس پہ کانکرر میں نے کر لیا تھا بڑی ٹف ٹف ٹاپ ٹائم لیا تھا مرے لیکن حمد اللہ میں نے اپنا گول اچھیف کر لیا تھا جو میری کافی اچھی کیڑی بھی تھی اور سٹارٹنگ اندر اور ایس تھا سولو میں ایک آنکرر تھا اس کے بعد سکوارڈ کے اندر کا اندر مان تھا دوستو ابھی آگے وڑھتے ہیں اگر تو آپ لوگ اس چانل پہ نئے ہیں تو چلان کو سبسکرائب کریں بیل ایک آن کے بٹن کو پریس کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا آرام سے چلو کے دیکھیں سب سے پر ہم لوگ بات کریں گے نوب لوگوں کے وارے میں نوب نوب سی نہیں ہوتا دوستو کے نوب پہلے میں بھی تھا یہ نہیں کہ نوب یہ ہوتے ہیں کہ مطلب لوگ کھیلنا نہیں آتا ایسا نہیں ہوتا ابھی میں جب میں نے جب گیم سٹارٹ کی تھی سب سے پہلے میں بھی نوب ہی تھا اٹلی اتنا بڑا نوب تھا کہ لوگ مجھے کوئی میں کسی کوئی اگر بھیجتا تھا نا کہ مجھے کے ریکویسٹ بھیج میں ایڈ مجھے کرتا بھی نہیں تھا تو بہت برا لگتا تھا مجھے میں چاہتا تھا کہ مجھے اس اب کرے کہ گیم کھیلے مجھے پتا ہی گنز گنز کے نام نہیں معلوم تھے کچھ پتا نہیں تھا کہ یہ ایم فور کیا ہوتی ہے ایم کیا ہوتی ہے اٹیچمنٹس کیسے لگتی ہیں یہ نوو کیا ہے جورج اپل کیا ہے لٹر پٹر کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کھیلنے سے سیکھنے سے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ انٹریکٹ ہونے سائز 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 کے گیم گنز بغیرہ کے نام کے اچھا لیکن یا جب میں لوگوں اس کے ساتھ کھیلتا تھا تو کوئی ایس پہ بیٹھا ہوا ہے کوئی کران تری پہ بیٹھا ہوا ہے کران پور پہ بیٹھا ہوتا ہے یہ چیز تھوڑی سی مجھے ڈی موٹیوٹ کرتی تھی لیکن میں اتنا ڈس ہارٹ نہیں ہوتا تھا کیونکہ ایسے بگنزر میں بولتا تھا واقعہ مجھے نہیں معلوم ایک دوست نے پب جی انسٹال کروای تھی تو میں چلوکے نا بولتا تھا کہ ہاں یار میں بھی کر لوں گا وہ لوگ کیا کرتے تھے نوب لوگ یعنی جو میرے ساتھ اس وقت لوگ تھے بھائی پلین جا رہا ہے سپوس کے ملٹری بیس سے ادھر جا رہا ہے پہنچا کی کی سائیڈ سے تو لوگ دور در کی اتر رہے ہیں گاڑی پکر کے کہاں کہاں جا رہے ہیں رینک پوشت کرنے کا طریقہ ہیں ان کا ایس پہ اور میں سمجھا تھا کہ گیم پلے ایسی ہوتی ہے لیکن بیسیکلی گیم پلے نہیں تھی وہ سٹارٹنگ میں نوب تھے تو نوب لوگ میرے کہنے کے مطابق اگر پندرہ دن کے اندر ایس پہنچیں گے وہ کیسے پہنچیں گے اگر سپوس ملٹری بیس سے پوچنگ کی پلین جا رہا ہے تو وہ گاڑی پکڑ کے ذرکی جاتے ہیں ذرکی جاتے ہیں وہاں سے لوٹتے ہیں آرام سے ایک دو باٹ ماریں گے تین چر باٹ ماریں گے زون کے اندر رہیں گے آرام سے لوٹیں گے پیٹیں گے پورے طریقے ایسے لیٹ لیٹ کے آئیں گے اینڈ میں آکے سنیک بنیں گے چکن ملا ملا نہیں ملا کسی کو لیٹ اوٹ کے مار دیں گے اگر نہیں ملا تو اس کے بعد خود با خود وہ لوگ مر جائیں گے لیکن ایسے ان کی کیڑی منٹین نہیں ہوتی نوب لوگوں کی بلکل ایسے کیڑی جو ہوتی وہ منٹین نہیں ہوتی ایسے الٹا وہ اپنا برباد ہی کرتے ہیں میری ریکمینڈیشنز یہ ہی ہوتی ہے کہ جو اگر جو نوب بیگنرز وغیرہ ان کو یہ چاہیے کہ وہ کیا کریں کہ سٹارٹنگ میں ڈائیمنٹ فائیو تک نہ رج گیم پلے کریں رج گیم پلے کریں کیا کریں نوو اتریں کہیں ہارڈ ڈراب کریں اس کے بعد نا کیڑی ان کی چار پانچ تک جائے اس کے بعد وہ آگے کر رہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہم اب اسکواڑ اچھا نہیں ہے ہم لوگ کیسے کریں یار انڈیا پاکستانی لوگ نپالی بنگالی لوگ آپ بھرے پڑے ہوئے ہیں اگر آپ کی میچنگ میں انڈیا لینگویج ہے یا کوئی بھی لینگویج ہے تو آپ اس کو ورلڈ پر سرچ کریں کوئی نوکہ ملے گا آپ ان سے لابی میں سیٹنگ کر لیں کہ دوست میں تھوڑا ایسے کھیلوں گا رش کریں گے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رش کریں گے تو رش نہیں کریں گے تو آپ مہر نہیں دوست میں نہیں کروں گا اگر وہ بلیں کہ ہم لوگ سیو اتر کے بھی رش کر سکتے ہیں یا پھر ڈیپینڈ کرتا ہے ہیلنگ ہیلنگ اس مست جیسے میں نے بتایا بھی کانکرر کے اندر آپ کو سکوار کے اندر ہیلنگ چاہیے ہوگی اگر بلو زون کے ڈیمیج لینا بھی مست ہے ہیلت نیشے جائے اور ہیلت اوپر جائے تو لینا بھی مست ہے ای انڈسٹینڈ کہ سٹارٹنگ میں سوڑا مسئلہ ہوتا ہے جو بڑے مطلب جب ایس کے اپیرز ہوتے ہیں وہ لوگ آپ لوگ کو ایسیلی سروائب کرنے نہیں دیتے لیکن یار تھوڑا سا کوشش کرنے سے سب کچھ ہو سکتا ہے اور بہت ایسیلی آپ لوگ ایک ٹائر پش کریں دو ٹائر پش کریں تو آپ ایسیلی پندہ دنس کے اندر ایس کرنے تو میری نظر میں بہت ایسیلی پہنچ جائیں گے کوئی دکت نہیں ہوگی بلو زون کے اندر سے آپ آئے بلو زون ٹو زون ٹو زون آپ لوگوں نے موف کیا اور کوشش کریں کہ اگر سیف کھیر رہے ہیں اتنا گیم پلے کا معلوم نہیں ہے تو ڈرابس وغیر لوٹنگ کی طرف نہ جائیں ذرکی جائیں اور لپوف کا جائیں اور سورنی جائیں دور دور جگہاں پہ جائیں پرمس کو جائیں وہاں پہ لوٹ وغیرہ کر کے آرام سے زون ٹو زون آئے اگر زون ٹو زون نہیں آنا زون کے تھوڑا باہر رہے کہ آخر جو سرکر ہیں ان کے ادھر آئے اور جو بندے ہیں ان پہ پوش کریں اس وقت تھوڑا سا گرہ سے صرف کریں اور آپ کو ایزیلی فور شور آپ کو ایزیلی نام ایچھکنیاں مل جائے گا اور فور شور آپ کی کیڑی مینٹین رہے گی اور اس طرح آپ ٹائر سے ٹائر ٹو ٹائر جب موف کرتے رہیں گے تو آپ لوگ نام ایزیلی اچیو کر لیں گے اپنا اس ففٹین ڈیس کے اندر یہ وہ لوگ ہیں جو ففٹین ڈیس کے اندر کریں گے سلو 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 بائے سلو سلو بائے سلو طریقے سے نا یہ نہیں کہ آپ پرو یہ پرو ورانی یہ پہلے نوب والا بتا رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا ہوں جو میڈل مین ہے جو دوسری مدف ایک تو ہو گیا نوب ایک ہو گیا میڈل مین اس کے بعد جو پرو لوگ کیسے پش کرتے ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا اینہا دوستو اب ہم لوگ بات کرتے ہیں تھوڑی سی میڈل مین کے بارے میں پھر جو بیچ بیچ میں پوائنٹ سا وہ کلیل کرتے ہیں میڈل مین کیا ہوتا ہے میڈل مین میں یہ میں بھی ہو سکتا ہوں وہاں کا جاتے ہیں آپ کی کیا ہے میڈل مین ہوتا ہے کبھی کیا کرتا ہے کبھی صورتہ ہی حلیت روی مین ہے کبھی تھوڑا سیو اتر کے ہی سیو گیم کرتا ہے یا ہمیزی ہمیزی کرتا ہی بالکر میں کافی کرتا ہے پھر پلس کرتے ہیں پھر مس کرتے ہیں پھر پلس کرتے ہیں لیکن وہ اس پر پہنج آتا ہے اچھ 끝�ی کے ساتھ فور شور کبھی اس کی ساس کیizeی ہوتی ہے کبھی اس کی سکوارڈ پر ڈیپنڈنٹ نہیں ہوتا جو میرا ایکسپیرینس ہے سمجھ جائے کہ کبھی میں میڈل میں ہوں میں کسی سکوارڈ کے اوپر ڈیپنڈنٹ نہیں ہوتا یا رہے میں یعنی کہ میری سکوارڈ نہیں ہوتی نا تو میں نا کبھی سول ورسل سکوارڈ لگا ہے تو ابھی سول ورسل سکوارڈ میرا گیم پلے دیکھ رہی ہے یہ سب جو جو گیم پلے ابھی پلے کر رہا ہوں میں سب آپ لوگ کے سامنے یہ اسیا سرور جو one of the most سکوارڈ میں کسی پر ڈیپنڈنٹ ہوتا ہی نہیں تھا جب میری ٹیم میٹس یا میرے جو فرنڈز وغیرہ ہیں جو آلنائن نہیں ہوتے تھے تو میں کہتا تھا یار جس گو میں شروع کر دیتا تھا خوشی سور ورسل سکوارڈ میں ڈائیمنڈ کراؤن فائف تک اکیلے ہی گیا تھا تو بھی فرانک پہ تھی ہو مجھے کسی کسی ضرورت ہی نہیں تھی میں کراؤن فائف تک گیا تو میں بتاؤں گا کہ میں جو پرو پہ آن ہوں گا تو میں بات کروں کہ میں اس پہ پہنچا کیسے اور مجھ کو خود کو کتنا ٹائم لگتا ہے اس پہ پہنچنے کے لیے ہلوہ ہلوہ بہت ایزی ہے میڈل مین کیا کرتا ہے اگر تو تھوڑا اچھا ہوگا رہا کھیلتا ہے تو کبھی سور ورسل سکوارڈ کھیل لیتا ہے ورنہ اگر بالکل یہ نہیں کہ کہتے ہیں نا کہ مطلب اتنا خاص نہیں کھیلتا تو کبھی وہ رش گیم پلے کر لے گا گا مائنس کروالے گا کبھی نہیں کرے گا کبھی بلکل ہی نوبروں کے زیادہ کھیلے گا اس مزاج پر ڈل کرتا ہے جو میڈل بہتا ہے کبھی بہت ہی اگر اچھی اس کو لاوبی مل جائے گی تکڑی مطلب لاوبی کے اندر ٹیم میٹ اچھی ہوں گے تو وہ رش گیم پلے کر دو دوستوں کا لاوبی کے اندر ہی سیٹنگ کر لیتا ہے بھائی ہم وہ رش گیم پلے کریں گے اچھا یہاں پہ کلز کے بہت زیادہ پوائنٹس ملتے ہیں کوشش کریں کہ اگر کوئی فرنڈ آلیڈی ایس پہ پہنچ گیا ہوا ہے آپ لوگ کا اور اس کے پاس ایس کا ٹائٹل ہے تو وائی ڈونچ ہی گیس گیو آر بوٹس وغیر آپ کو مانے دے جو ایزی کلز ہیں اگر آپ بھی آپ کے ساتھ ہے اس نے مار لیا بھائی وہ پہنچ گیا تو اس کو چاہیے کہ آپ کو بوٹس وغیرہ مانے دے یہ بھی ایک بینیفٹ اپ بلس پوائنٹ اچھا اور جو کوئی سامپ سامپ لیٹے ہوتے ہیں آپ کے بعد سنائپنگ وغیرہ ہے اور وہ اس کو چاہیے کہ آپ کے ٹیم میٹ کو چاہیے کہ آپ کو دے وہ سپارٹ کر لے بیسیکلی اپ سمجھے کسی ریزوک کے ہل کے اوپر بندہ لیٹا ہوئے اور آپ سکول کے اندر ہیں تو وہ سپارٹ کر لیتا ہے اور وہ آپ کو بتا دے تو آپ کو ایسے کلز مل جائیں گے اور خود نہ کریں ایسے کلز آپ کو ملے یہ ایک پلس پوائنٹ ہے اور کوشش کریں کوشش کریں جو بندے آپ لوگوں پر پوش کر رہے ہیں نا جو بندہ رائنگ پوش کر رہے تھوڑا سا نا بیک فٹ پہ کھیل کے کھیلے یہ نہیں کہ ابھی جو رائنگ پوش کر رہے ہیں یا ساتھی جو کروارے ہیں وہ الڑی پونچ گیا ہوئے ہیں کہ نہیں میں کلز کے شکروں میں جاؤں گا جگہ کا پتہ ہی نہیں وہ کدھر سے آ رہے ہیں کہاں پہ کیمپنگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سیدھا گز جاؤ نو سپورٹ سپورٹ کرنے کے بعد جاؤ میں سال کے طور پر چار پلیئرز ہیں ایک گزر چھپا ایک گزر چھپا ایک چھپا یا نمبر ون نمبر ٹو کہاں پہ یہاں کہاں پہ اس طریقے سے اب طریقے سن پہ جا کے پوش کر لو تھوڑا پیچھے ہو کے کھیلو ایزی کل لو ہارڈ کے لیے ٹی میٹس کے لیے رکھو یہ بہت پلس پوائنٹ ہے یہ بہت لوگ کم بتاتے ہیں لیکن میں میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ اس پہ پہنچے بہت ایزی اور ہلو ہے لوگ کتنے لوگ بہتے ہیں مشکل ہے مشکل نہیں ایزی کلز لازم نکال جب نکل رہا ہے چھوڑو مت کجھ کو جانے مت دو اینی ہاؤ پش کیسے کریں گے جب اس پہ پش کر رہے ہوں گے اس پہ مطلب جا رہے ہیں تو میڈل من کیسے پش کرتا ہے میڈل من کیسے پش کرتا ہے اس نے ایک ہفتے میں جانا ہوتا ہے یہ ایٹ لیسٹ ایٹ لیسٹ کوشش کرتا ہے کہ تین چاہ ٹائر ہو ہی جائیں اگر گول سے شروع کر رہے ہیں برونز سے شروع کر رہے ہیں ایزیلی چھے کل پانچ کل چھے کل سات کل کے ساتھ نکال رہے ہیں دو تین بوٹ ہوتے ہیں اور ایک سکوارڈ میں ایک ممبر مار لیے چار سکوارڈوں میں ایک ممبر مار لیے باقی اس کے ٹیم میٹر مار لیے کبھی ٹھیک کرنے ہو نکلتا ہے کبھی ٹھیک کرنے ہو نہیں نکلتا اور یہ لوگ ایزیلی مطلب اب میں جو گول ہوتا نہیں لوگ کا اس پہ پہنچنے کا ایزیلی اچھیف کرتے ہیں میڈل میں کو کوئی دکت نہیں ہوتی کوئی پریشانی نہیں ہوتی آرام سے اپنا نا جو گول وغیرہ ہوتا نا یہ اچھیف کرتے ہیں اس کو کوئی ٹنشن نہیں ہوتی اچھا دوستو اس کے عام ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ یہ جو پرو ہوتا ہے پرو لوگ کیسے اچھیف کرتے ہیں اپنا گول کو پرو میں چلو میں آج تک اپنے آپ کو پرو نہیں سمجھتا تو بھی فرانک بھی کیونکہ ہر چیز نایر بار نئی افریڈ لے کہتے ہیں مب جی ہر بار بندے کو نئے ماب لے کہتے ہیں تو نئی 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 سکلز دیکھنے کو ملتی ہیں بہت چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں دوستوں کے ساتھ بہت لینے کہ مزا آتا ہے میں میرے پرسنل ایکسپیرینس کے طور پر میں ابھی ڈائمنڈ فائیف پہ تھا شام کو پانچ بری شروع کیا اگلے دن صبح پانچ بری تک میں اس پہ تھا اس پہ تھا اور میری میرے سکوارڈ والے سب پرو ہیں جو میرے سکوارڈ کے ممبر ہیں جو میرے ٹیم میٹس وغیرہ ہیں ان کے ناں ان کے ساتھ مقصد ویڈیوز بیناتا ہوں ہاتھ جی شاپ شوٹن جا بہت سا لڑکے ایسے ہیں سپیرانہ صاحب اور بہت سا لڑکے ایسے ہیں اچھا اس میں ایک بار مجھے بس مائنس تھرٹی ایٹ لگے وہ بھی نو وں کے اندر لگے ہیں پتہ نہیں کدھر لگے لیکن باقی موسٹ لیز کے اندر میں ہم نے چھکنیر نکالے تھے اور اگر چھکنیر نہیں نکالے تو ٹاپ فائیف ٹاپ ٹھری ٹاپ فائف ٹاپ ٹھری میں اچھا پرو لوگ کیسے رینک پوش کرتے ہیں ان کو اپنی گیم پر اور اپنی کمیونکیشن میں بہت 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 کنفیڈنس ہوتا ہے ان کو گائز معلوم ہوتا ہے کہ بندے کی جرے ہیں کمیونکیشن کی جرے ہیں اور ہم لوگوں نے کیسے بندوں پر پوش کرنا ہے کراس فائر کیسے کرنا ہے اندھا رشنی کرنا ٹی پی پی لے کے گسنا ہے یہ نہیں کہ ماچو بن گئی آنکھیں بند کر گئی گز گیا بھائی بندے ہیں بھائی ہم لوگ ایسے نہیں ہوتا دوستو پرو لوگ جتنے بھی پرو لوگ ہیں آپ کس کی بھی لائف سٹیمنگ دیکھ رہے ہیں یو ٹیوب کے اوپر جو بڑے بڑے پرو وہ اندھا رش کرتے ہی نہیں ہیں وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنا آپ کو ڈیووٹی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ ایسے پہ پہنچ گیا ہم لوگ ایسے پہنچ گیا ان کی یار یہ دیکھو کہ ان کی کمیونکیشن کتنی اچھی ہے وہ باتیں کیسے کر رہے ہیں آپ اس میں بندہ کدھر ہے میں کبر دے رہا ہوں تو گس ایک ایسے سے پرو پلیئرز ہوتے ہیں ایک بندہ ناک ہو گیا ان کا ٹارگٹ ہے کہ وہ بندہ مرے نا وہ کور فار اتنا کرتے ہیں کہ جو پیچھے والی ٹیم ہوتی ہے سانے اپوزٹ پہ وہ اس کو فنش کر رہی نہیں آتے وہ میرا پرسنل کے مطابق اگر ایک دن میں میں اس پہنچ سکتا ہوں تو جو پرو ہوتے ہیں وہ تین سے ڈھائی دن یا دو دن میں تین میں میکسیمم پہنچتے ہیں اس کے اوپر ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کانکرر میں میرا 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 بھی تک آج تک میں سکارڈ میں کانکرر نہیں پہنچا کیونکہ بہت کھیلنا پڑتا ہے اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے فیملی کو بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے اس سلسل میں میں نہیں پہنچ پایا اینی ہاں تو جو پرو ہوتے ہیں وہ تین دن میں ایزیلی پہنچ جاتے ہیں وہ کرتے ہی ہارڈ ڈروپ ہیں ہارڈ ڈروپ سے مراد یہ نہیں وہ سوچتے ہیں کہ جا کے مریں گے اور لڑیں گے اور ڈر بے نہیں 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 بھائی میں میں اپنا فرانکلی سپیکنی جب میری سکارڈ ہوتی ہے میں کہتے ہیں بھائی گسو گسو اترو نوو اترو در مرو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہوتی ابھی گیم پلے ابھی چر رہی ہے ہماری فیل وقت جو میری چر رہی ہے یہ گائز ہے میری نوو میں ہارڈ ڈروپ کیا تھا اوکے یہ جب پش کر رہے تھے ہم لوگ فکر دیکھے کہ ٹیم وقت میں دیکھا ہوگا کہ کوئی ناک ہوا کوئی کیسے ہم نے ریوائیو پیچھے ریوائیو کر کے دیکھ رہے ہیں نا کوئی ناک ہوا میں ٹیم وقت ساتھ ساتھ دستی اسی وقت ان کو ریوائیو کیا اور نکل گئے سروائیو ہوگے کیسے نکلیں گے یہاں سے ہم لوگ یہ ہوتے ہیں پرو لوگ مطلب ہم لوگ نہ بلکل رینک پوش کرتے ہیں ہم لوگ ٹینشن نہیں لیتے ہیں میں مر بھی اس سے ناک کی ہے لیکن دوست مجھے بچا لے گا کور اس کو پرائیو فنش کرنے دے گا ہی نہیں اس طریقے سے میرے علاوہ جتنے بھی انڈینز یہاں پاکستانی ہیں باقی انڈونیشنز وغیرہ بناندرش کے بھائی ہیں سب لوگ ایسے ہی کرتے ہیں پرو اس رینک پوش سکوارڈ نہیں ملتی پرو بھائی آپ جب لکھیں گے اپنی کیڈی کو مینٹین رکھیں گے اب اس کے بعد میں آپ کو شور کہتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ جو جب آپ ورلڈ پر ریکویسٹ بھیجیں تو آپ کی کیڈی دیکھیں یا آپ کو کوئی سپٹ نہ کریں یا اپنی سکلز ایسے کر لیں کہ آپ کو اگلا مجبور ہو جائے لینے کے لیے ان سے بات کریں نئینے پلیئرس کے ساتھ کھیلیں تو آپ کی آٹومائٹیکلی سکوارڈ بن جائے گی پرو کوئی بھی ابھی میرے کتنے فرنڈز سے ہیں کتنے فرنڈز بنگا دیش سے ہیں پاکستان سے عراق سے عربی وغیرہ آگے بہت پرے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے آپ ہوں گی بہت سمپل سمپل ہی آپ لوگ نا اپنا گول ایچیف کر لیں گے تو سمپل تھری سٹیپس ہیں گایز پندرہ دن کے اندر آپ سیو کھیل کے پہنچ سکتے ہیں بہت اچھے چیز سیو کھیل کے پہنچ سکتے ہیں ایک ہفتے کے اندر رش سیو رش سیو کبھی موڈ ہوا رش کھیلا یہ میڈل من کا کام ہے جو میڈل من کرتے ہیں ہیلنگ بھی کرتا ہے ہیل بیٹل بھی کرتا ہے رش بھی کرتا ہے اس کے دھما اس کے مائنڈ سیٹ پہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے کرنا کرنا ہوتا ہے اس نے پہنچنا اس پہ ہی ہے لیکن تھوڑا فاسٹ کیم کھیلتا ہے جو نوبز ہوتے ہیں جو بگنرز ہیں نوب ایسے میری نظر میں تو اچھا کہنا نہیں چاہیے بگنرز کیونکہ مجھے ہیڈ فونز کا بھی نہیں معلوم تھا کہ آواز کان سے آتی ہے اور آدمی ہی کان سے آتی ہے تو فرنڈ نے بتایا ہیڈ فونز لگانے سے ہوتے ہیں اچھا اور پروز جو ہوتے ہیں وہ تو کرتا ہی رش ہیں بھائی بھائی کسی کا سسرار ہے تو کسی کا میک ہے کوئی نو ہو جاتا ہے تو کوئی جورجو پول جاتا ہے تو کوئی پرچھنکی جاتا ہے ہوتڈروپ اچھا اب میپس کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی آپ لوگوں سے میں دوستو نا ابھی یوٹیوب پہ جب پہ آیا ہوں نا تو میں نے ارنگل کھیلنا شروع کی آئی just believe it or not میں seriously ارنگل کے بارے میں مجھے zero معلوم تھا میں اتنا بڑا نوبڑا تھا یون دو ایس کا پلیئر تھا لیکن بہت بڑا نوبڑا تھا دوستو نوبڑا انسانس کیسے تھا کہ میں کھیلتا ہی سینہاک تھا صرف اور صرف بوٹکیم پیراڈائز بوٹکیم پیراڈائز بوٹکیم کے اندر جو تھری ویہر ہاؤسے وہاں سے اترا جو گن میلی ویسٹ میلی ہمیٹ بولا سیدھا پوش بوٹکیم میں اگر میری سکوڈ پوری ہے تو سیدھا بوٹکیم کے اندر اچھا وہ میری نظر میں ایک آئیڈیا بتاؤں گا کہ وہ رینک پوش کرنے کے لئے بیسٹ میپ ہے کیسے آئی انڈرسٹین کہتے ہیں کہ یا سروائول ٹائم نہیں ملتا یہ نہیں ملتا یہ نہیں ملتا گائز اترتے گرنے ملتی ہیں آپ کے ٹیم میٹس اچھے ہوں سکوڈ اچھی ہو سب اچھا ہے تو آپ لوگ ایزی لی سینہاک میں پلس کریں گے پلس اس میں کتنا یا تھوٹی میٹس کا مپ ہوتے ہیں زیادہ زیادہ ٹوٹی فائی ٹوٹی سکس میٹس کا مپ ہوگا اور آپ میرے خیال سے بوٹکیم فنش کریں گے اور فنش کرنے کے بعد آپ کو سروائول پوائنٹ بھی ملے گا کلنگ پوائنٹ بھی ملے گے اور جو جس کے اچھے کلز ہوں گے وہ نوب لوگ وہ بائپ کیسے کھیلیں گے اچھا ارنگلنگا جو سب کا پتہ ہی ہے نوب لوگ وہ میپ کیسے کھیلیں گے گائز آپ لوگ تھوڑا دور اتریں گاڑی کی ضرورتی نہیں اس میں آپ دور اتریں اور وہی ہیل بیٹل کریں جسے زرکی میں اترتے ہیں آپ اس میں کہیں پی آپ اتر جائیں کوئری سے جو آگے والی وہ جو ڈاکس پہ اتر جائیں جو کتنی کتنی جگہیں ہیں وہ جو بنے ہوئے ہیں ہٹس آگے بیٹھے دور دور ریونز کے آگے جو جگہیں ہیں پہاڑی لاکس وہاں پہ اتر کے نا کیمپ الفہ ہوگئے کیمپ راو ہوگئے وہاں پہ اترنے کے بعد آپ لوڑی ہیلنگ بغیرہ لے لیں اور ہیلنگ کے بعد زون ٹو زون پوش کریں اور اینڈ میں جو سنیکس ملیں گے ان کو مار دیں یہ نوب لوگ بھی ایزیلی کر سکتے ہیں میری نظر میں آپ لوگ وہاں پہ ایزیلی رینک پوش کر پائیں گے بنسبت یہ جو ارنگل کے کیونکہ بہت ایزی جلدی میپ ختم ہو رہا ہوتا ہے اور کلز بھی ایزیلی ملتے ہوتے ہیں پندرہ دنوں میں آپ ایزیلی اس پہ پہنچ جائیں گے بلکل ٹینشن اور کوشش کیا کریں کہ جس میپ میں آپ لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں جس انڈرسٹیننگ ہوئی ہوتی ہے تو تھوڑی بریک لے لیں یہ تھوڑا دوسرا دوسرا کوئی مزد سرور کھیلیا کریں تاکہ مائنڈ فریش ہو پھر ایک دو گیموں کے بعد وہی رینک پوش کرنا یا کریں ایک ہی بات مشکل ہوتا ہے کی وجہ یہ ہے دوستو کیونکہ میں میرے خود کے ایکسپرینس میں مائنڈنا تھوڑا سا بندے کا نا فریش ہو رہا تھا یا رینک پوش کرنا رینک پوش کرنا ہو نہیں رہا تو بس ہوتی ٹنشن ہو جاتی ہے بندہ کیا رینک پوش نہیں ہو رہا تو ایک ہی سرور میں کھیل دیکھے تو اس کا ذمہ خراب ہے تو سرور چینج کر لو ایشیا کے علاوہ غیر میڈل ایسٹ ہے یورپ کھیل لو کچھ بھی کھیل کے تھوڑا مائنسٹ کر کے کک میچ لگا کے بندہ پھر شروع کر لیتا ہے بہت فرق پڑتا ہے اس سے بھی تو سینہاک میں نوب لو کھیل سکتے ہیں اور جو میڈل من ہے سینہاک بھی کھیلے گا بوٹ کم بھی کھیلے گا پرڈائس بھی کھیلے گا سیف کھیلے رش کیم کھیلے وہ ہی اس پر ڈپینڈ کرتا ہے نا وہ کیسے کرے گا بہت چلو کے اپنا رانگ پش کرے گا کبھی اس کو ہیلنگ ہیل بیٹل کرنے ڈپینڈ کرتا ہے اس کے بعد میڈل من جو ہوتا ہے پرو بھی ہوتا ہے آدھا پرو بھی ہوتا آدھا نوب بھی ہوتا ہے اور جو پروز ہوتا جیسے کہ ہم لوگ ہم تو کرتا ہی بابا بوٹ کم اور پرڈائس بلکل سیریسی دوست میں سوچتے ہی نہیں تھے کہ کہاں اترنا ہے اور بہت یعنی کہ اتنا اتنے اتنے میں تو کافی مجھے میرا جب نام آتا تھا مسٹر باکستانی بولتا تھا کہ یہ لوگ آگئے ہیں ہیکر ہیں لیکن دو ہم لوگ ہیکر نہیں ہیں بس اترتے ہیں ہمارے ساتھ کتنے کتنے باکستانی سکوارڈز کی بیٹل ہوتی تھی اور کتنے کتنے انڈین سکوارڈز کی بیٹل ہوتی تھی بہت مزا آتا تھا دوستو پرو جب اترتے ہیں بوٹ کیم کنے تو صحیح مزا آتا ہے یا وہ بچتے ہیں یا ہم بچتے ہیں یہ نہیں کہ ہمیں ہمیں ہم بچتے ہیں ہمارے علاوہ کتنے کتنے چچے لوگ ہوتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ ان ٹپس نے آپ کے ساتھ بہت بہت یعنی کہ ہلپ کیوں چلو کے کھیلیں ریلاکس ہو کے کھیلیں کوئی مشکل نہیں ہے اس پر پہنچنا میں میں لنک میں نیچے شیئر کر رہا ہوں آپ لوگ کے ساتھ بہت پیار بہت بہت پیار آپ لوگ نے دیا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے یہ شیئر کیا تھا کہ لوب اور میڈل مین اور پروز کیسے اس پر پہنچتے ہیں ایسے پہنچتے ہیں دوستو اور کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹیم ورک ہوتا ہے ان لوگ کا اور انڈسٹینڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے ان لوگ کی آپ اس میں اس کے باوجود وہ لوگ صوری 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 ابھی ایک بندہ کیمپ کر کے بیٹھا ہوتا تو بہت مسئلہ ہوتا ہوتا اس کے لئے تو کیمپنگ نہیں کرتے زون ڈو زون پچھ نہیں کرتے آرام سے ہارڈ ڈر اپ کرتے ہیں اور کانکر پہنچاتے ہیں اور اس پہنچاتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں ہوں کہ یہ ویڈیو بہت اچھی لگے ہوگی کمنٹ کرے گا شیئر کریے گا لائک کریے گا بہت سر فیملی کو سپورٹ کریے گا اور بہت سی ایسی ویڈیوز میں اپنے کلوک کی سیٹنگز پر دیکھا ہوں گا شیئر کروں گا جلدی اور سنسیٹیوٹی شیئر کروں گا میں ساتھ میں نوٹ نائن پہ کھیلتا ہوں فور شوڑ دیفنی لیول مجھ اس موو آن تو آئی فون اور آئی پیڑ لیجسی ہر گوز تو انسان طرح اپنا خیال رکھے گا اور بھائی کو سپورٹ کرتے رہے اور اس طرح سے میں بہت پیاری بھائی ویڈیوز آپ لگے لے کے آتا ہوں گا کچھ بھی سوال آپ لوگوں نے اس کے بارے پوچھنا یا کوئی مجھ سے مس ہو گیا تو اب کمنٹ میں ضرور لکھ سکتے ہیں کیا کہ آپ نے یہ بتایا ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں اور یہ کیسے کر سکتے ہیں میں آپ کے ہر جواب کو دوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ گیمنگ کمیونٹی بہت گرو کرے اور مجھے کسی کا جواب دینے میں کوئی پرولم نہیں ہوتی کچھ بھی پوچھنا ہو گیو کو امپروف کیسے کرنا ہے مطلب کچھ بھی پوچھنا ہو تو میں آپ لوگوں کو سپورٹ کروں گا اپنا خیال رکھیں گائز اور سپورٹ کرتے رہیں تل نیکس ویڈیو اللہ حافظ